مسلم لیگ نون میں بہت سے الیکٹیبلز کی شمولیت کا سلسلہ کچھ تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو آئندہ سیاسی موسم کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو موسم ہے اس میں ہواوں کا رخ کس طرف ہوگا اور ایک اور سوال بہت اہم ہے کہ کیا سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کے راستے کی تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں یا ابھی کوئی رکاوٹ باقی ہے اور یہی سوال جو ہے یہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی جو ناہلی کا خطرہ ہے یہ ٹل گیا ہے یا یہ خطرہ ابھی تک موجود ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو سائفر کیس میں ان کے جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن موطل ہوا ہے تو اب یہ دوبارہ اثر نو ٹرائل شروع ہوگا اور اس میں کافی وقت لگ جائے گا تو ایک قانونی مسئلہ ہے اس پہ دو قانونی ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تعالیٰ طارد صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور قانون دان بھی ہیں اور جناب نئیم حیدر پنچوتا صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں تو طارد صاحب سب سے پہلے آپ بتائیے کہ کیا نواز شریف صاحب کے راستے کی تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا جو ناہلی کا عرصہ تھا جو بیٹے سے تنخان نہ لینے پہ ان کو ڈسکولیفائی کیا گیا تھا اس تاہیات ناہلی کو قانون سازی کے ذریعے پانچ سال کی ناہلی میں تبدیل کیا جا چکا کوئی بھی سیاستدان اس قانون کے پاس ہونے کے بعد پانچ سال سے زیادہ ناہل نہیں رہ سکے گا یہ الیکشن ایٹ کی ترمیم ہے جو دونوں ایوانوں سے پاس ہو کر صدر مملکت کے دستخط ہو کر قانون کی شکل اختیار کر چکی اب میاں نواز شریف صاحب کے جو دو کیسز ہیں ان کی اپیلز لگ چکی ہیں حفظے ماہ تقدم وہ بھی ہم نے اپیلز کے لیے ارلی ہیرنگ کی بھی اپلیکیشن ڈالی اور کل جو ہیرنگ ہوئی اس کے اندر تفصیل سے ساری بات ہوئی تو پیر والے دن سے وہ ریگولر ہیرنگ اس کی شروع ہو جائے گی تو میاں نواز شریف کے رستے میں میں اتنی زیادہ رکافتیں نہیں دیکھ رہا ان کی پہلے بھی جو پلی رہی ہے ہمیشہ سے کہ بیٹے سے جب تنخان نہ لینے پر نکالا گیا اس کے بعد نائنصافی پر مبنی اس وقت کے کرتا دھرتا لوگوں نے ان پر کیسز بنائے پاکستان کی تاریخ کی واحد مثال ہے کہ نیپ کا ٹرائل روزانہ کی بنیادوں پر چلا ہو اس کے علاوہ آپ کو کسی دوسرے شخص کی یہ مثال نہیں ملے گی ارشد ملک کی ویڈیو ہو یا وہ شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ ہو یہ تمام چیزیں پوائنٹ کرتی ہیں کہ سیاسی انتقام تھا ان کیسز میں ہے کچھ نہیں پہلے چلا ہم یہ نواز شریف کلیر ہوں گے جی پنچوتا صاحب آپ کا کیا خیال ہے نواز شریف صاحب کے راستے کی تمام قانونی نکافتیں دور ہوگی سپریم کورٹ نے بڑی مربانی بڑا شکریہ حمد صاحب آپ کا سپریم کورٹ نے سیسٹی ٹو ون ایف کی جو تشریح کی ہے اس کے اندر تاہیات نائلی ان کی کی ہے اور الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر کے صرف ایک شخص کو یہ فائدہ دینا وہ ناممکن ہے اور یہ ایسا پوسیبل نہیں ہے دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آرٹیکل جو ٹویلو ہے وہ ریٹسپیکٹیو ایفیکٹ رکھتا ہے اگر کوئی لاؤ جو ہے جرم ہوا ہے کسی ٹائم کی اوپر تو وہ اس وقت جو اس وقت کا قانون ہوگا وہ لاغو ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آج کسی لوگ کے اندر ترامیم کر کے تو پرانے کسی فیصلے کو فیضہ دیا جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو محض الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر کے نہیں جو ہے وہ رد کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا ان کی نائلی جو ہے تاہیات ہے پانچ سال والا جو ہے وہ اس الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر کے اس فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے اچھا اب اس میں میرا ایک سوال یہ ہے تاہولہ طارد صاحب کہ نواز شریف صاحب کو الازیزیہ سٹیل میلز ریفرنس جو ہے اس میں دس سال کے لیے ناہل کیا گیا سات سال قید کی سزا ہوئی اس میں وہ زمانت پہ ہیں اچھا اور اسی طرح جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس کیس ہے اس میں ان کو دس سال قید کی سزا ہوئی ان دونوں مقدمات میں اب انہوں نے زمانت لے لیا ہے زمانت لے لیا ہے لیکن ان کے جو سزا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب دوزار چوبیس کے الیکشن کے لیے اپنے نومینیشن پیپر جمع کرائیں گے تو وہاں پر جو آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری ون ایچ کا جو ایک کلاوز ہے مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص مجلس شورا کے رکن کے طور پر منتخب ہونے یا چنے جانے اور رکن رہنے کے لیے ناہل ہوگا اگر اسے کسی بھی اخلاقی پستی کے جرم میں ملوث ہونے پر کم از کم دو سال کی سزائے قید سنائی گئی ہو تا وقت ہے کہ اس کو رہا ہوئے پانچ سال کا عرصہ نہ گزرا ہو تو پانچ سال کا عرصہ تو نہیں ہوا سزا جو ہے وہ زمانت پہ ہیں لیکن سزا ختم نہیں ہوئی تو جو ریٹرنگ افسر ہے وہ کیا کرے گا اس کو دیکھیں اس پہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے اگر میں یہ ارز کرتا چلوں کہ میاں نواز شریف کا جو ایون فیل کا کیس تھا اس میں جب مریم نواز شریف صاحبہ باعثت بری ہوتی ہیں تو ڈیویجنل بینچ نے جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف پہ اپنے والد کی معونت اور عیانت کا الزام ہے ایڈنگ این ای بیٹنگ کا تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس جرم کی معونت اور عیانت کا الزام ہے کیا وہ جرم سرزت بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا انہوں نے پرنسپل اکیوز میاں نواز شریف کے کیس کو پورا کھولا اس کا ایک ایک میرٹ ڈسکاس کیا اور انہوں نے کہا کہ نیب ناکام رہا ہے یہ ثابت کرنے میں کہ یہ جرم سرزت ہوا تھا اس لیے مریم نواز شریف کو ہم باعثت بری کرتے ہیں تو وہ پریسٹنٹ اپنی جگہ موجود ہے تو میں اس کو رستے کی رکاوٹ بلکل نہیں سمجھتا میرا خالہ اس میں بلکل کلارٹی ہے وہ جرشل آرڈر موجود ہے پریسٹنٹ موجود ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے سرونگ ججز نے دیا ہے لیکن یہ تو نائم پچوتا صاحب کی جو پارٹی ہے یہ تو نومینیشن پیپرز پر اعتراض کرے گی آپ ریٹرننگ افسر نے اگر آپ کے اعتراضات مصرد کر دیا تو آپ کیا کریں گے دیکھیں خان صاحب کی ڈسوالفیشن کی حد تک کہہ رہے ہیں یا ان کی پہلے تو یہ بتائیں نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے گزاری یہ ہے کہ جو ان کی نائلی ہے وہ تہہیات ہے اس کو کبھی بھی الیکشن ایٹ کے اندر ترمیم کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا اور سسٹی تری وان ایچ کی جو آپ نے بات کیا ہے وہ بڑی آپ نے کلیر بات کیا ہے اس کے اندر کوئی مبہم نہیں ہے یہ صرف اور صرف یوں ہی اگر کر لیا جائے کہ نواز شریف صاحب وہاں سے نکلتے ہیں اور ٹارنی کے ذریعے جو ہے پٹیشن دائر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی اتراز بھی نہیں لگتا اور بیل بھی ان کو یہاں پر بیٹھی جو ہے عملہ آپ کو پتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا انٹرنیشنل رپورٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو اگر ایسے انصاف دینا ہے چار سو بیس سیکنڈ کے اندر تو پھر یہاں پر تو ہر چیز ہم نئی سے نہیں دیکھ رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی کلیریٹی لے لیں دیکھیں بائیو میٹرکس نادرہ کرتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا عملہ کہیں نہیں گیا نادرہ کی یہ سہولت ہر کسی کو میں اثر ہے میرے ہلکے سے اٹھتا ہے بابا بوٹا وہ کہندہ جی میرا آئی ڈی کارڈ بننا ہے وین پر جو آ دے ہو آئی ڈی کارڈ والی وینیں بائیو میٹرکس کرتے ہیں پھرتی ہیں لوگوں کے حلقوں کے اندر یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی عملے کی اس میں کوئی وہ ڈیوٹی نہیں تھی نادرہ کا عملے کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ بائیو میٹرکس کر سکیں یہ کوئی غلطی لگی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا عملہ نہیں تھا نہیں اس میں گزاری یہ ہے بڑا میں کلیر کرنا چاہوں گا خان صاحب کو جب بائیو میٹرک کے لیے یہاں پر ہم نے استعداد کی تھی کہ ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہو گیا اور وہ ٹریول نہیں کر سکتے تو اس کی جو ہے ایکزمشن کہ انہوں نے کہا جی کہ خود آئیں یہاں پر ابھی آئیں اور کریں گے بائیو میٹرک تو تب ان کو جو ہے وہ ان کی درخواست جو ہے ایکسیپٹ ہوگی اور نو مہی کو عمرہ خان صاحب اسی بائیو میٹرک کمرے سے اگوا کیے گئے تھے وہ پوری دنیا جانتی ہے جس کی اوپر پھر پورے ملک کے اندر جو ہے پورا منتجاج ہوا اور آگے پھر جو ہے وہ سارا سلسل پورا منتجاج پورا منتجاج جو آئی تھا